اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مکنے ویسے تو موبائل فون نے برائیوں کے تمام راستوں کو ہی زیادہ کھول دیا یقیناً ترقی ضروری ہے لیکن اسی ترقی جہاں پر انسانیت شرم سار ہو جائے اچھے برائی کا لحاظ نہ رہے اس دور کا سب سے بڑی جدید ٹیکنالوجی کی ایجاد کے طور پر موبائل کو دیکھا جاتا لہٰذا آج پھر موبائل کے باہنے چھوٹی بچی پر ایک اور درندے نے اسمت ریزی کی جس سے کاکتی گاؤں میں تناؤ کا ماہول دیکھا گیا محض آٹھ سال کی بچی پر ایک درندے نے موبائل گیم کھیلنے کے باہنے لکڑی کے اٹے میں لے جا کر گھنونی حرکت کو انجام دیا بچی زور زور سے چیکھنے لگی تو اسمت ریزی کر پھاگنے والے کو عوام نے پکڑ لیا معاملہ کاکتی پولستانے میں درج ہے اور مجرم حراسط میں اب یہ معاشرہ بھی دیرے دیرے اتنا بے حص ہوتا جا رہا ہے کہ ایساس ہی ختم ہو رہا ہے ایک کمسین بچی پر اس طرح زیادتی کرنے کی وارداتوں میں ہر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سماج کا ایک بڑا طبقہ ایسے جیرہ جیسے اسے کچھ معلوم نہیں مطلب ہم نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ تمام تو چلتا ہی رہے گا صرف موبائل کا اثر کچھ حد تک ہوا ایسا نہیں ہے بلکہ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس موبائل نے معاشرے کی اخلاقیات کو ہی تباہ کر دیا ہے اور اس سے بڑھ کر ہماری عائش پرستی اور بے وجہ بچوں کو بڑے مہنگے موبائل تھما کر اسے فروغ دیا ہے ہم بھی اتنی ذمہ دار ہیں معاشرے میں بڑھتی برائیوں پر تو اکثر تفسرہ کرتے ہیں لیکن کبھی بیٹھ کر ان برائیوں کو روکنے پر عمل کس طرح کیا جائے کبھی نہیں سوچتے کیونکہ برائی کو فروغ بڑھاوہ دینے میں ہمارا بھی تو کہیں پر کردار ہے لیکن پورے معاشرے کو ایک طرح کے عادق پڑی ہوئی ہے کہ سماج کی برائیوں کے لیے کوئی اور ذمہ دار ہے کوئی امانداری سے تو بتائے کیا ہم نے اپنے بچوں کو بے وجہ ہاتھ میں موبائل نہیں تھمایا آخر اتنے بڑے موبائل کی کیا زورتان پڑی ہے لڑکا لڑکی اب تو ماں بھی موبائل پر ہی اپنا وقت گزار رہی ہے لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا تو گھروں کے کام کرنے کے لیے ناوکر آیا بردن مانجنے والی بھی رکھ دے لہٰذا وقت موبائل پر سرپ ہونے لگا ویسے تو نمازوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے مگر موبائل پر گھنٹوں گزارنے میں زرہ برابر بھی بیزارگی نہیں ہے گھروں میں بیٹ کر نوجوان لڑکا لڑکی کی عمر گزر رہی ہے نوجوان لڑکے دیر رات تک کٹوں پر بیٹ کر گھر نہ اٹھتے ہیں اور شاید یہی موبائل میں فہش فلموں کو دیکھنے کے نتیجے میں کمسین بچیوں پر عصمت رزی کی وارداتیں پیش آ لیے یہ درندے کسی اور ملکی آسمان سے نہیں آتے بلکہ وہ ہمارے ہی اردگیر دی رہتے ہیں اور بعض وقت گھروں میں موجود رہتے ہیں جب کبھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو اچانک آنکیں پھڑ جاتی ہیں مطلب جرم سماج کے درمیان ہی پنپ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں فیلال موبائل کے اثرات بہت ہی خطرنات طور پر سامنے آ رہے ہیں سب سے دہکتا موضوع گھروں سے لڑکیوں کو اقائب ہونا اس سے پہلے بھی اس موضوع پر گفتگو کی تھی لیکن کالوجز اور عالی تعلیم کے نام پر گھروں سے باہر نکلنے والے لڑکا لڑکیوں ان میں بے ہائیائی کسرت سے پائی جاری ہے اور اسی ہی موبائل کی وجہ سے کئی معاملے طلاق تک پہنچتے ہوئے دیکھے جارے ہیں کئی گھر اب تک ٹوٹ چکے ہیں اور کچھ ٹوٹ نیکی کگار پر ہے گھر کے مرد حضرات ناوکری کاربار کے لیے گھروں سے باہر جاتے ہیں تو خواتین گھروں میں اپنے گھر کے کاموں کو انجام دیتی رہتی ہے اور مصوف ہوتی ہے لیکن کچھ گھروں میں ماں کی چھوٹ بیٹیوں کو ملتے ہیں جس کا خامیازہ پورے گھر والوں کے ساتھ معاشرے کو بھی چکانا پڑتا ہے موبائل پر جس طرح سوچل میڈیا کے ذریعہ فیش و خوریانت کا تفان عام ہوا شاید ہی کوئی گھر ہوگا جو اس نوزت سے بچا ہوگا اب تو چھوٹے بچوں میں بھی موبائل کا کریز دیکھا جاتا ہے تین چار سال کے بچے موبائل میں کیا کہاں ہے اپنے آپ ان کی انگلیاں چلتی رہتی ہے اگر دوسرے پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ ایک طرح کی ذہنی جنگ ہے جس سے ہم ہار چکے ہیں اسے سائیکلوجیکل وار کہا جاتا ہے یعنی ذہنی جنگ تمہارے ذہنوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے اور اسی کو دجالی نظام کہتے ہیں خیر کبھی اس پر الگ سے بات ہوگی لہٰذا آج کاکتی میں کمسین آٹھ سال کی بچی کے ساتھ جو بھائے اس سے دل دہل جاتا ہے کہ آخر اپنے آپ کو ترقی آفتہ سماج کہلانے والا یہ سماج آخر کس دشاں میں جا رہا ہے گرفتاریاں ہوتی ہیں ہو سکتا ہے سزا بھی ہو جائے لیکن بڑتی واردہ تھی سماج کو آئینا دکھا رہی ہے کہ سماج ترقی نہیں اخلا کی طور پر پچھڑتا اور جستا جا رہا ہے کبھی اپنے فلموں میں کہانیوں میں دیکھا ہوگا کہ کسی کی محبت چاہت میں کوئی مورتی بنا لیتا ہے لیکن حقیقت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے اس کی مثال بیلغام گینگوڑی کے شیوہ چوگلے نے کر دکھا ہے واضح ہے کہ شیوہ چوگلے کی بیوی مینہ چوگلے کانسلر تھی اور کورونا سے ان کی موت ہو گئی شیوہ چوگلے کا کہنا ہے کہ مینہ چوگلے ان کی حمد تھی اور ان کا حوصلہ بھی تھی لہٰذا اب بیوی کا پتلہ بنانے کا فیصلہ لیا اپنی بیوی کی محبت میں شیوہ چوگلے نے مورتی بنانے کا فیصلہ لیا اور لاکھوں روپے کھرچ کر مورتی کو ڈھول تاشے بجا کر پتلے کو گھر لائے گا آپ شیوہ چوگلے ہر روز اس کے پوجا کرتا رہتا ہے یہ موضوع پوری ریاست میں چرچہ کا موضوع بنا ہوا ہے اپنے بیوی کی محبت میں اس طرح مورتی بنا کر پوجا کرنے والے شوہر کا تذکرہ سب طرف کیا جا رہا ہے آئیے کچھ منظر شوہر کا تذکرہ بیلگام سامراد کے نزدیک مہدیو طالعب میں تین بہنیں اچانک پاہوں پیسر لینچا ڈوب گئی موجود لوگوں نے پانی میں کود کر تینوں بہنوں کو باہر نکالا پر دو کی موت واقع ہو چکی تھی حاصل طالعہ کی مطابق دیوالی کے دوران پوجا کا سامان طالعب میں پھینک نے پہنچ چی پریہ نیترہ اور سندیا کنوی پانی میں ڈوب گئی نزدیک موجود ناگیش اور بھجنگ نے پانی میں کود کر تینوں کو باہر نکالا لیکن اس میں نیترہ اور پریہ کی موت ہو گئی تو سندیا بچ گئی ان کی عمر چھے آٹھ اور دس ہے ان کی اس طرح کی موت پر گاؤں میں افسوس کا اظہار کیا جا شہد میں شفا ہے لہٰذا آج ایکسلنٹ سکول کی جانب سے بچوں کو شہد پلا کر سکول میں بچوں کو داخلہ دیا گیا واضح رہے کہ ڈیٹھ سال بعد یوکی جی یلکی جی کلاسیس کو شروع کیا گیا کورونا کے مدنظر سکولوں کو خاص کر رہے یلکی جی یوکی جی انگل وڑی سبھی بچوں کے لیے آج سے سکولوں کو کھولا گیا اسی کے مدنظر ایکسلنٹ سکول میں شہد کے ڈوز پلائے گئے سکولوں کو شروع کیا گیا تو اب سکولوں کو جانے اور سکولوں سے گھر آنے کی کسرت بھی شروع ہو گئی ہے اب اس کے لیے کسے ذمہ دار ٹھڑا جائے چند نمہ سرکل میں ہمیشہ سکولی بچوں کی بھیڑ رہتی ہے سکولی بچے کسی طرح گھر پہنچنے کے لیے بس کو لٹک کر سفر کرتے دیکھا جاتا ہے اس طرح بچے جان اتیلی پر لے کر سفر کرتے دیکھ کسی کا بھی دل حلق تک آ جائے گا جان پر کھیل کر سکول آنے جانے والوں کی ذمہ داری آخر کون لے گا ظاہر حکومت انتظامیہ کی ہی ذمہ داری ہے بس اس کے فیریوں میں اضافہ کیا جا بس اس کو بڑھائے جائے لیا جا ہر روز کے نظارے دیکھا ایسا لگتا ہے کہ یقیناً حادثہ ہو سکتا ہے جس کے فوری طور پر بس موقعات توجہ دے کر مسئلے کو کسی حادثے سے پہلے ہی حل کرے ایک طرف مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کی جاری ہے تو دوسری وہ آج بھی کس طرف مسئلے کے طلافات میں ہم فسے ہوئے ہیں اس کا مزارہ بیلغام میں دیکھنے کو ملا بیلغام باکسرڈ روڈ کے قریب کالنی میں ایک شخص کا انتقال ہوا انتقال کے بعد جب امام کو دعا اور موت کے اعلان کے بارے میں کہا گیا تو محض دوسرے مسئلے کا ہونے کی بنیاد پر دعا نہیں کرنے کی بات مجزد کے امام نے کہی اس خبر کو کہتے ہوئے بھی مجھے شر ماری ہے کہ کیسی نفرت آج بھی ہمارے اندر ہے آخر یہ لوگ کون ہیں جو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اور کس بربادی کے منتظر ہیں محض ایک مسلمان کا اعلان دوسرے مسلک کی بنا پر نہ کرنا کیا آخر ایسے لوگ ہمارے اندر اتحاد کو قائم ہونے دے سکتے میرا ذاتی کہنا ہے کہ آج پوری دنیا میں ایک طرح مسلمانوں کو حاشے پھیلائے جا رہا ہے ملکہ ہند میں فرقہ فرستو کی جانب سے ہر محاض پر ہر جگہ پر بنا کسی مسلک کے محض مسلمان ہونے کی بنیاد پر انتہا تک آزمایا جا رہا ہے اور ایسے وقت میں بھی اپنا مسلک اپنا امام اپنی مجزید جیسے الفاظ استعمال کرتے ہو تو یقین مانیے کوئی بھی کسی بھی مسلک کے فکر کا ہو امت کے لیے کبھی فائدے من نہیں ہو سکتا ملے ہو کتنا ہی علمی دانی شوروں لہٰذا ضرورت ہے آج ہوش کے ناکون لے رکھی اور کتنا گر ہو گئے جب مستقع بات آئی تو اس بات کو کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن یہ ضروری ہے کہ آج میں معاشرے میں ایک مومن سے انتہا کی نفرت رکھنے والے لوگ ہیں جس کی ہم سب کو فکر کر لی ہوگی بظاہر ہم ایک سٹیج پر تو بیٹھ کر اتحاد کی بات کرتے ہیں لیکن اگر دل میں بغز رکھ کر مسلمان سے اتنی نفرت رکھتے ہیں تو ہمارا بچنا بہت مشکل ہے متحید ہو تو بدل ڈالو نظام کل چند منتشر ہو تو مرو شور کیوں مچاتے ہو خبروں کا سلزلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھ ترے اتحاد نوش شکریہ اللہ حافظ